نئے سال اسلام کیا کہتا ہے اور ہمارے کلچر کو اس کے کیا نقصانات ہیں اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا مذہب کی تعلیمات تو بالبل واضح ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی نئے سال کا آغاز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے ہمیں اس بارے میں حدیث سے جو ہدایات ملتی ہیں وہ جب بھی نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یہ مشہور دعا ہے کہ اللہ اس چاند کو ہمارے حق میں برکت والا بنا سلامتی والا بنا تو اگر کوئی نئے سال پر چاہے وہ اسلامی ہو یا انگریزی سال ہو اس میں اگر کوئی دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس نئے سال کو ہمارے لئے برکت کا ذریعہ بنا اور جو ہم سے کتاہیہ ہوئی ہیں آئندہ ان کو تاہیوں کی تلافی کی ہمیں توفیق ادا فرما تو اس حد تک تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن یہاں دو چیزیں جو ہمارے معاشرے میں نئے سال کے حوالے سے ہو رہی ہیں وہ قابل اصلاح ہیں ایک ہے نئے سال کی مبارک بات دینا یہ غلط ہے مبارک بات ہمیشہ کسی کو کسی خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے نئے سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے اس لیے کہ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے ہیں جب بھی نیا سال آتا ہے تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو کراچی سے بٹھا کے لاہور لے جایا جا رہا ہے فانسی گھاٹ پر چڑھانے کے لیے فانسی کے بندے پر چڑھانے کے لیے کراچی سے اس کو آپ نے بٹھایا اس مجرم کو لاہور کی عدالت میں اس کے مقدمے کی سماعت ہے اور وہاں سے اس کو فانسی گھے بندے پر چڑھا دیا جائے گا وہ جیسے جیسے لاہور کا اسٹیشن قریب آئے گا تو اس کے ہر اسٹیشن پر کیا مبارک بات ملے گی کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک اسٹیشن یعنی ایک سٹیپ آپ آگے جا چکے ہیں اور اب آپ اگلے سٹیپ پر جا چکے ہیں اب آپ اگلے اسٹیشن پر جا چکے ہیں دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا جو اس موقع پر اس کو مبارک بات دے ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آتے ہیں ہمارا ہر قدم قبر کے گڑھے کی طرف جا رہا ہے کوئی دنیا میں ساٹھ سال کی زندگی لے کر آیا ہے کوئی پچاس سال کی زندگی لے کر آیا ہے کوئی چالیس سال کی زندگی لائے ہے کوئی تیس سال کی زندگی لائے ہے نیا سال گزرنا اس کی علامت ہے کہ آپ ایک قدم قبر کے گڑھے کے قریب ایک سال مزید ہو چکے ہیں یعنی ایک سال آپ مزید قبر کے قریب جا چکے ہیں تو یہ جیب حماقت کی بات ہے کہ آپ قبرستان کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ اس پر ایک دوسرے کو مبارک بات دینے کہ مبارک ہو آپ کی زندگی میں پچاس سال آپ لے کر آئے تھے اب صرف انچاس سال رہ گئے اب سے پڑھتاریس سال رہ گئے اب صرف سنتالیس سال رہ گئے تو موت کے قریب جانا یا موت کے موں میں جانا یا موت کے قریب ہوتے چلے جانا یہ کوئی خوشی کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے کو اس پر مبارک بات پیش کریں ہم لوگ بہت ساری چیزیں گوروں سے لیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے جو لینے کی چیز ہے وہ تو لیتے نہیں ان سے ڈسپلن نہیں لیتے ملک سے محبت ہم ان سے نہیں لیتے کہ وہ اپنے ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں ملک کے کیسے وفادار ہوتے ہیں نظم و ضبط ان کا کیسا ہے یہ چیزیں جو لینے کی تھی وہ تو ہم لینے رہے جو اٹ پٹانگ چیزیں ان کے معاشرے میں چل رہی ہیں بیکار قسم کی چیزیں چل رہی ہیں وہ ساری ہم بھرپور طریقے سے ایڈاپ کر رہے ہیں وہاں سے تو ایسی ہماقتوں سے اشتناب کرنا چاہیے نیا سال کوئی مبارک بات کا موقع نہیں ہے کہ آپ کسی کو مبارک بات نہیں یہ کوئی تکنی بنتا مبارک باتی کا کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہو مبارک بات کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے خوشی کا موقع ہے کوئی امتحان میں پاس ہو رہا ہے کامیاب ہو رہا ہے وہ خوشی کا موقع ہے تو اسی طرح اور بہت سارے خوشی کے مواقع ہیں عید کا دن ہے خوشی کا مواقع ہے اس پہ ایک دوسرے ایک مبارک بات دیجئے لیکن نیا سال کا آنا یہ ہرگز اس میں کوئی خوشی کا تصور نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے اس میں خوشی کا مواقع نہیں ہے لیکن اگر ہم تھوڑی سی خوشی منا لیتے ہیں تھوڑا سا انجوائی کر لیتے ہیں لائف کو تو اس میں کیا اس میں حرش کیا ہے تو دیکھیں لائف کو انجوائی کرنا یا خوشی منانا ٹھیک ہے اس پہ کوئی نہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے نہ گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے لیکن اس کے کچھ اصول اور ضوابط تو ہوا کرتے ہیں ایک موقع پنجابی میں ایک مثل مشہور ہے میں اس وقت ہوں بھی لاہور میں تو وہ مثال یہاں زیادہ سمجھ میں آئے گی گل ویلے دیتے پھل موسم دا کہتے ہیں گبات ہمیشہ پتے کی کرو اور پھل ہمیشہ موسم کا کھاؤ آپ دسمبر میں اگر عام کھا رہے ہیں تو یہ سٹور والا عام ہے یعنی موسم کا پھل نہیں یہ آپ کو بیمار کرے گا یہ عام جب عام پیدا ہوتا ہے اسی وقت کھایا جائے اور درمیوں میں آپ کیلو اور مالٹے کھا رہے ہیں تو وہ سڑے ہوئے مالٹے ملیں گے آپ کو تو خوشی کا کوئی موقع ہو تو آپ ضرور اس کو منائیں سیلیبریٹ کریں لیکن جب کوئی موقع نہیں ہے میں نے بتایا کہ یہ تو آپ کا روزانہ ہر آنے والا دن جو ہے نا وہ موت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہ اپنی زندگی کو نئے عظم کے ساتھ اپنی اکوتاہیوں کی تلافی کا کرنا اور انکوتاہیوں کی تلافی کی طرف توجہ دینا اس کا موقع ہے جب آپ اس کو خوشی منائیں گے اور سیلیبریٹ کریں گے تو آپ ان چیزوں سے غافل ہو جائیں گے جو کرنے کے کام ہیں ان چیزوں سے آپ غافل ہو جائیں گے اس لیے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے یہاں ایک بات اور بھی میں کہوں گا بعض لوگ تھوڑا سا نئے سال کی مخالفت میں غلوف بھی کرتے ہیں کل کسی نے کوئی میسج بھیجا کہ آپ کو غیر اسلامی سال مبارک ہو یعنی ایک تو چاند کے حساب سے چلنے والا سال اسلامی ہے تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سورج کے حساب سے جو سال چل رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے یہ بات غلط ہے کہ جو چیز اسلامی نہ ہو ضروری نہیں کہ وہ غیر اسلامی ہو ہر وہ چیز جو اسلامی نہیں ہوتی اس کو غیر اسلامی سے تعبیر نہیں گئے یعنی جو آدمی ذہین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہے کہ لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں کچھ متوسط ہوتے ہیں کچھ بے وقوف ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ذہین نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ جو ہے وہ بے وقوف ہو آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ بس صورت ہو تو اگر کوئی سال اسلامی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیر اسلامی سال ہے سال نہ اسلامی ہوتے ہیں نہ غیر اسلامی ہوتے ہیں جیسے چاند اللہ کا بنایا ہوا ہے تو سورج بھی اللہ ہی نے بنایا ہے اور 365 دن میں زمین کی جو سورج کے گرد گردش ہے وہ مکمل ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی نے اس کی تکمیل کی ہے اس لیے وہ بھی ایک سال ہے اس کے بھی ایک باقیدہ حساب وہ کتاب ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے البتہ اسلام نے چونکہ چاند کے حساب کو زیادہ ترجیح دی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے تو سال بہرحال سال ہے چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ شمسی ہو لیکن جو چیز سوچنے کی ہے جو چیز اہم ہے وہی ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کرنا اس میں خوشی منانا یہ نہ اسلامی سال میں درست ہے اور نہ شمسی سال میں درست ہے اس کے یہ موقع نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس وقت جو نئے سال کی خوشی میں جو کچھ ہمارے معاشرے میں بے ہیائی اور ایک توفانِ بدتمیزی معاشرے میں ہو رہی ہے اس کی روک تھام کی بہت شدید ضرورت ہے اصولی طور پر تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ قانون سازی کرے اور معاشرے میں اس بے ہیائی کو دروکے نئے سال کی قدع میں کیا کچھ ہوتا ہے نائٹ کلبوں میں لڑکے لڑکیاں بالکل آزاد ہو جاتے ہیں شرابیں پی جاتی ہیں کس قدر اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ہم موت کے قریب ہو گئے اور موت کے قریب ہونے کے بجائے موت کے قریب ہونے کے وقت ہم اپنے عامال کی اصلاح کی طرف توجہ دیں تو بجائے اصلاح کی طرف توجہ دینے کہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے اگلا سال ہمارا اور خراب گزرے کتنے لوگ ہیں جو اس رات میں شراب پینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے کہ جو نئے سال کی ابتداء میں شراب سے اس کی ابتداء کرے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے آگے والا سال برکت والا گزرے گا یا وہ اسی شراب کباب میں گزرے گا جب بھی کسی نئے کام کی ابتداء کی جاتی ہے تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کسی اچھے کام سے ابتداء ہو میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جب وہ ایسے میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں کہ جب دکان کھولتے ہیں تو صدقہ تو خیرات سے اس کے دن میں کاروبار کا آغاز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صبح صبح جو ہے نا فقیر پہ صدقہ کریں گے تاکہ ہمارا سارا دن اچھا گزرے دکان میں بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ شروع میں کچھ تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے گانے وانے بھی لگا دیں گے دکان میں لیکن بعد میں لگائیں گے شروع میں تھوڑی سی تلاوت ہونی چاہیے بسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ کسی لمبے روٹ پہ سفر کرتے ہیں تو بس والا ابتداء میں گانے نہیں لگاتا وہ شروع میں قوالیاں لگاتا ہے میوزک سنتا ہوں لیکن ابتداء تو کم از کم اللہ کے نام سے ہو تو نئے سال کی ابتداء ہو رہی ہے ابتداء تو کم از کم اچھی ہو آپ اس کی ابتداء ہی یعنی رات کے بارہ بچتے ہی آپ شراب اور کباب سے اس کی ابتداء کرتے ہیں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے پورا سال پھر اس کا مطلب ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا ہی گزریں نحوصت سے ایک کام کی ابتداء کی جا رہی ہے نحوصت سے اپنے سال کی ابتداء کی جا رہی ہے تو آپ اس سے پھر اللہ سے کیا امید رکھیں گے کہ اس سال میں اللہ تعالی ہمیں برکتیں دے گا اور اس سال میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی پھر جو کچھ نازل ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں پورا سال کیسے گزرتا ہے تو سب سے پہلی تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات پر کنٹرول کرے یہ نئے سال میں جو فائرنگ کی جاتی ہے یا جس طرح سے بہودہ طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے حکومت کو یہ ایسی قانون سازی کرے اور دوسرے درجے میں یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر کنٹرول کرے لڑکیاں تیار ہو کے گھر سے نکلتی ہیں والدین کے سامنے والدین ان کو نہیں روکتے بس ہر آدمی براؤٹ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے اور ہم تھوڑا سا بچوں کو آزادی دینی چاہیے تو آپ دیں پھر آزادی کل یہی بچے پھر آپ آپ کے حقوق جو اللہ کے حقوق نہیں پہچانتا وہ والدین کے حقوق کہاں سے پہچانے گا تو کل یہی بچے پھر والدین کو ستاتے ہیں جب وہ آزاد ہو گئی اس میں بچی میں شرم و حیاء نکل گئی وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ گھوم رہی ہے تو جب شرم و حیاء اس کی نکل گئی تو شرم و حیاء ہی تو وہ چیز ہے جو بڑوں کا عدب کرواتی ہے گھروں کے محول کو درست کرواتی ہے تو جب شرم و حیاء اس سے بچی سے نکل جائے گی تو آپ کہاں اس سے توقع رکھیں گے کہ وہ پھر والدین کا بڑھاپے میں احترام کرے گی تو سارا کلچر ہم یورپ سے لے رہے ہیں تو یاد رکھیے جب یورپ کی آپ چیزیں لیں گے تو پورا فیملی سسٹم یورپ والا ہی آئے گا پھر والدین یہ توقع نہ رکھیں کہ بڑھاپے میں بچے ہماری خدمت کریں گے انہوں نے گھوروں کو نیا سال جیسے مناتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ گھوروں کی جو گھورے جس طرح سے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں وہ خدمت بھی پھر اسی طرح سے کریں گے وہ بڑھاپے میں آپ کو اول ہاؤس میں داخل کر دیں گے تو آپ کو اللہ اس کے رسول کی رضا کی فکر نہیں ہے تو کم از کم آپ اپنا مستقبل تو سوچئے کہ ہمارا بڑھاپہ اچھا گزرے ہیں ہم اپنے بچوں کو کچھ دین سکھائیں کچھ اخلاق سکھائیں شرم و حیاء سکھائیں تاکہ وہ بڑھاپے میں آپ کی خدمت تو کریں کم از کم بڑھاپے میں آپ کو بھی اول ہاؤس میں پھینک آئیں گے جا کے کیونکہ آپ ان کی جو لائف جو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس میں بڑے والدین رکاوٹ بنتے ہیں خانستہ ہوا باپ اور ٹی بی کی مریضہ اس کی ماں اگر اور وہ درسے کراتی بھی اس کی ماں اور والدین یہ پھر لائف کو انجوائے تھوڑی کرنے دیتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ دس سال ہو گئے والد کو لقوہ ہے بلکہ والد کو جو ہے وہ قومہ میں گیا ہوا ہے اور بیٹا دس سال سے اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شراب پینا اور زنا کرنا اور لڑکیوں سے اس طرح دوستیاں لگانا کیا ان لوگوں میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ دس سال سے ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہو اور قومہ میں گیا ہوا ہو اور وہ بچے اس کی اس طرح سے خدمت کر رہے ہوں ظاہر ہے اس خدمت کے لیے قربانی چاہیے نہیں ہوتا تو اس لیے اس سال کے ابتداء میں اپنی حدود پر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب امت میں گانے بجانے عام ہو جائیں گے صحیح حدیث ہے لوگوں کے سروں پر گانے بجانے میوزک کی بھرمار ہوگی اور عورتیں ناچنے والی ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دور میں پھر اللہ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہوگا زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی مسک ہوں گے تو اس حالت تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے نئے سال کی ابتداء اگر آپ نے کرنی ہے تو دعا سے کریں اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے حق میں بہتر بنائیں اور جہاں شریعت نے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں آپ جائز طریقے سے اس کو منائیں بھی جہاں اجازت دی ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر ترغیب دیئے کچھ کھلانے پلانے کا انتظام ہو ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیئے کہ لوگوں کی دعویٰ تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے عید پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا حکم دیا ہے تو جو منانے کی چیزیں آپ ان کو منائیے ہر چیز منانے کی نہیں ہوتی ہر چیز کو منانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق وطاف ہر چیز معنی دیئے